ترد فاتح سے آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے عام طور پر جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سب تعریف یا سب کہتے ہیں سب شکر یہی دو ترجمہ عام طور پر کیے جاتے ہیں لیکن عربی زبان میں جو حمد کا لفظ ہے یہ صرف شکر یا صرف تعریف سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہم عموماً کس کی تعریف کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جس کی ہم خوبی دیکھیں یا خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کریں تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں مثلا یہ پول ہے خوبصورت ہے ہم کہتے ہیں کتنے خوبصورت پول ہیں تو ہم نے ان کی تعریف کی لیکن ہم نے ان کا شکریہ نہیں ادا کیا اگر ہم کہیں بھی شکریہ آپ کا پول تو درزن میک اینی سائنس اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہماری ہلپ کی ہوتی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں شکریہ اور تعریف دونوں ادا کی جاری ہوتی ہے جیسے ہم عام طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے بچہ کتنے پیارے ہو آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے آپ کا بہت شکریہ ایک لمبا لفظ جملہ ایک کہانی بولیں گے جب جا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اردو میں انگریزی میں کوئی لفظ نہیں جس سے ہم حمد کو ٹرانسلیٹ کر سکے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ عربی زبان میں کیوں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ایسی سمجھ نہیں پاسکتے تھے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تھے آپ دنیا بھر لی ڈکشنریہ کھول لیجئے آپ کو کہیں بھی یہ دو چیزیں ایک لفظ میں نہیں نظر آئے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں عموماً کٹھی کرتے بھی نہیں ہیں کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو کسی کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے ہر کام جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں شکر کے جذبات بھی آتے ہیں کہ شکر اللہ کا اس نے یہ بنایا اسی طرح جب ہم اس کے کسی بھی کریشن پر یا نعمت پر جو اس نے ہمیں دی ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں ایک تعریف کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو یہ مطلوب ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی زبانی تعریف نہ کریں اور صرف شکر نہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہو اور اس کے لئے اس نے ہمیں ایک خوبصورت لفظ دے دیا الحمدللہ حمد کا لفظ دے دیا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے عام طور پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس پر احسان کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ پھر ہمارا کو مطلب ہوتا ہے بعض کا اسی طرح شکر عموماً کرتے نہیں کرتے بھی ہیں تو تکلیفن سا ایک کرٹیسی کے طور پر کہ اب کسی نے ہمارے لئے کچھ کیا تو چلو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں بولو گئے and sometimes and we don't mean it we just say for the sake of saying کہنا جو ہے تو کہہ دیا لیکن دل سے نہیں ہوتا اب اگر زبان میں ہم تعریف کر رہے ہیں اور دل میں نہیں تو یہ کیا ہے دھوکہ دے رہے ہیں دل سے جوٹ بول رہے ہیں ایک طرح سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ ہم یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آگ کو دے رہا ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہمارا ضمیر تو جانتا ہے ہمارے اندر کی آواز ہمیں بتاتی ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ پھر گل یا وہ ایک جو رگریٹس ہے وہ اپنے اوپر آتی ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک چیز اللہ نے جو سنسر اندر لگا دیا ہے نا ضمیر کا وہ ہر ہر موقع پہ ہمیں بتاتا ہے یہ غلط ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے سیکیورٹی چک سے گزرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی کوئی چیز تو فوراں نظر آ جاتی اسی طرح یہ اندر کا سسٹم اللہ تعالی نے ایسا رکھے کہ ہمیں فوراں پتر چل جاتا ہے یہ لگ بات ہے ہم اس کو تپکا دیں دبا دیں بالکل ایسے ہی جیسے بچے ہوتے ہیں ہم کو بات کر رہے ہیں وہ جو غلط بیانی پر مبنی ہے تو فوراں کریکشن کرتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے تو اسی طرح کہ ایک بچے اندر بھی بولتا ہے بار کے بچے کے ہم آنکھیں دکھا دیتے ہیں اور چپ کرا دیتے ہیں اور خبر لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور اس کو بھی بعض وقت الٹی پٹی پڑھا دیتے ہیں لیکن اندر بھی ایک بچہ بولتا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح بار بار چپ کر آتے رہتے ہیں کہ نہیں تم بک بولو دنیا میں سب یہ ہوتا ہے ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اگر کسی کا ڈیو حق ہے ہم پر وہ واقعی ڈیزرب کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور پھر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کس کو لقصان ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کو کبھی خیال آجائے اور ہو سکتا ہے اسے خیال نہ بھی آئے کیونکہ سب لوگ شکریہ کی توقع نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں اور جو اگر ہم نہیں ان کا حق دیتے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے اپنے ہی اندر ایک گلٹ ہوتی ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماتا ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہیں کرتا تو زبان سے اگر ہم ہر نماز میں کہہ بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب شکر اللہ کے لیے ہے تو یہ بھی ایک کیا ہوتی گردان سی ہوتی ہے ہم ہر وقت پڑھ دیتے ہیں بول دیتے ہیں لیکن we don't mean it تو یہ ہماری بہت بڑی weakness ہے مسلمان سے جو اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں ایک جو مومن ہوتا ہے اور ایک مسلم ہوتا ہے وہ ایک conscious person ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے زندگی نہیں گزارتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ان سے لہم قلوب اللہ یبقہون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا کان ہے سنتے نہیں ان سے ولہم آئین اللہ یبصرون بہا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں سارے لوگ دیکھتے ہیں سبھی سنتے ہیں سبھی سوچتے ہیں لیکن کیا نہیں سوچتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہیں کیا نہیں سنتے وہ یہی کہ شعوری زندگی نہیں ہوں کی باشعور مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگ جو شعور کے ساتھ نہ جی ہیں اور عقل نہ استعمال کریں اور کان نہ استعمال کریں آنکھیں نہ استعمال کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرواتے ہیں ایسے لوگ جانوروں ہی کی طرح بل ہم عدل ان سے بھی گئے گزریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جانور سارے ہی وہ سب جانتے ہیں جو ان کو جاننے کی ضرورت ہے کوئی بھی ان میں سے جاہل نہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں شڑیاں، توٹا، پرندہ بکریان تو اگر آپ ایک ایک چیز کو دیتا ہے تاکہ چھوٹی سے چھوٹی بھی جب پیدا ہوتی تو اس کو سب پتہ ہے وہ کیا کرنے آئیے اور اس نے کیا کرنا ہے اور وہ دے ون سے لگ جاتے ہیں اپنے کام پر شاید کی مکھی کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے کہاں بیٹھنا ہے اس نے کیسے رس چوسنا ہے اس نے کس جگہ پر جا کر اپنا کام کرنا ہے سب پتہ ہے سب عالم پیدا ہوتے ہیں انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں اس کو سکھانا پڑتا ہے جانور جو چرنے چھوٹنے والے تھے پہلے دن سے وہ بیٹھے اٹھ کے تو اپنے گرتے پڑتے کھانے پینے لگ جاتے ہیں لیکن انسان کے بچے کو کتنے سال تک ماں کھلاتی جب جا کے وہ چمچ پکڑتا اور پکڑ بھی لیتا تو آپ دیکھیں کتنا گراتا اور کتنا پھلاتا تو بہت سی مایت اور صفائی کی ایسی شوقین ہوتی کہ بچے کو گرانے ہی نہیں دیتی کھانے ہی نہیں دیتی تو پھر وہ بچے سیکھتے بھی نہیں وہ بڑے وقت بھی کہتے ہیں آپ ہی ہمارے ہوں میں نوالیں ڈالیں تو انسان جو ہے وہ جاہل ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کو سکھانا پڑتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تو سب کچھ پتا ہے مجھے سیکھنے کی کیا دور ہوتا ہے حالانکہ انسان کو مرتے دم تک سیکھتے لینے کی دور ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس نے جتنا بھی سیکھا ہے تھوڑا سیکھا یا زیادہ سیکھا وہ سب اس پر پریکٹس کرتے ہیں وہ سب عمل کے لیے سیکھا ہے انسان کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر پہلے تو سیکھتا نہیں ہے جو سیکھنا چاہیے اس کو پھر یہ کہ سیکھ لیتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا انہیں اس سے بڑی مصیبت ہے پھر اس کو وہ کرتا نہیں جو اسے کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جس چیز کا اس کو حکم دیا تھا اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا وہ نہیں کیا جو کرنے بھیجا تھا جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی یہ سب کر رہے ہیں وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اپنی چوائز کے ساتھ وہ ہماری پرائیٹی میں سب سے پیچھے سب سے آخری چیز ہے سب سے نمبر وان عموما ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہماری دلچسپیاں ہوتی ہیں ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں یہاں پھر اپنی سے نکلتے ہیں تو دوسروں کی پسند کی جب اپنے سے تھوڑے سے آزاد ہوتے ہیں پھر لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا پہنے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوں کیسے بیٹھیں کیسے بات کریں کیسے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں سب چیزیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا لگتی ہیں اور ایک اگر کسی کی مرضی ہم بھولے رہتے ہیں تو وہ ہے جس کی مرضی پر دراصل ہمیں چلنا چاہیے تھا تو اس لئے لائف ایٹسل پر بیٹھ چیلنج اور چونکہ ملی ایک دفعہ ہے اس لئے غلطی کا چانس نہیں لینا چاہیے کہ اچھا چلو ایک دفعہ غلطی کر لی پھر سیکھ لیں گے دوبارہ آکے بتا کر لیں گے کیا کرنا ہے جب میں چھوٹی تھی تو پہلی دفعہ میں سے قرآن پاک پڑھا تو کچھ آیات مجھے بہت زیادہ دل پہ گہرہ اثر ڈالتی تھی اس میں ایک آیت جو بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جائیں گے اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کرنا تھا تو بہت جا کے بہت پشتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ذرم واپس بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے نہیں واپس ہی نہیں تو میں بقاعدہ اپنے والد سے امی سے جگڑتی تھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واپس بھیج دیں گے بھیج دیں نا ایک دفعہ تو گلتی ہوگی نا اب دوبارہ بھیج دیں اب نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصل ہے بھیجائی نہیں جائے گا ایک ہی چانس ہے اونلی بان سنگل چانس اچھا اللہ تعالیٰ پھر جب پڑھا قرآن پاک اور غور کیا تو اس سے پتا چالا کہ اس لئے نہیں بھیجیں گے کہ جنہوں نے سمجھنا تھا وہ پہلی دفعہ ہی سمجھ گئے جو کرنے والے تھے وہ پہلی دفعہ ہی سمجھ کے کر گئے ان لوگوں کو اگر پھر بھی بھیجائے گا پھر یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ کیا اس لئے چانس دینے کی کوئی ضرورتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چانس بھی دیتے ہیں پھر ہم گلتی بھی کرتے ہیں سکھانے کے بھی موقع دیتے ہیں لیکن ہم پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے اب اس کا حل کیا ہو اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے دوسرے یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوں جو ہمیں ہیلپ کریں وہ کرنے میں جو ہمیں کرنا چاہیے اور جہاں ہم بھولے ہمیں یاد کرائیں اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی گزرتا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے سارے ہی انسان نقصان میں ہیں سارے ہی ڈوب رہے ہیں سوائے ان کے جو چار کام کریں گے وہ تیر جائیں گے اور وہ ہیں جو ایمان لائیں جو اچھے اچھے کام کریں عمل کریں اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں ایک دوسرے کو حق پر رکھیں کہ نہیں نہیں یہ غلط یہ نہیں کرو اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ صبر کی تلقی نہیں کریں اب یہ جو ہے ایک دوسرے کو حق کے اوپر جمع کر رکھنا یہ ہماری رسوانسیبلیٹیز میں سے ہیں یعنی ہم اتنا ہی نہیں کہا کی کہ ہم انہیں خود نماز پڑھ لی یا خود اچھے کام کر لی تو بہت ہو جائے نہیں ہمیں عورت کو بھی تھام کے رکھنا اور بلکہ ہر ایک ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے اس کام میں کیونکہ انسان کے لائد میں اتنے چالنجز ہیں اور انسان بہت ڈیفکٹ ڈرمی ہے یہ مشکل ترین سپن ہے ہم جب یانگو آتے ہیں تو ہم بس ہماری زندگی رننگ میں گزرتے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پہلے پڑھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں پھر شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہی ایک لگی بدی روٹین ہوتی ہے اس صبح اٹھے ان کو تیار کیا سکول چھوڑا ان کے پیچھے اور اگر اگر کے کام لکھتا ہے وہ آئے ان کو لے آئے پھر ان کے ہومورک ان کی اسی دوڑ میں بس ایک سپن کرنے ہو پھر کیا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایک دم واقیوم ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے دنیا اپنے انویسٹیز اپنے کالجز پھر ان کا دل ہوتا ہے ہم اب آپ ان کو چھوڑ دیں ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیں اب وہ جو ایک ویکیوم آتا ہے کہ اس میں انسان سٹریس ایک اور طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پہلے سٹریس ہوتا ہے ایک پہ ڈپریشن ہو گیا آدھی زندگی سٹریس میں گزری آدھی ڈپریشن میں گزری اور انڈ آف دے دے پاس کیا ہے اپنے لئے کیا ہے پھر ریالائز کرتے ہیں اپنے لئے تو کچھ کیا ہی نہیں دوسروں کے لئے جیتے رہے ہیں اوروں کے خوش کرتے رہے ہیں پھر اس وقت لئے لئے کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے ساتھ یہ زیادتی ہیں کی پھر رونا بھی آتا ہے اب بچوں کو کھلا رہے ہیں بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں نہ اپنی گزا کی پرواہ ہے نہ ہیلتھ کی نہ ایکسرسائز کی نہ کسی اور چیز کی جب ایک دم میلو پاس کو پہنچتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ بہت ظلم کیا اپنے ساتھ پھر ایک دھم کہتے ہیں کہاں سے ہم بیمار پڑ گئے ہیں یہ کولیسٹرول کیوں ہائی ہو گیا ہم تو اتنی بھاگ کرتے تھے اتنا بھاگتے تھے پھر وہ اتنا سٹریس چلی لیا ساری زندگی اس نے کہیں تو اثر دکھانا پھر دوسرا پیز ہوتا ہے ڈپریشن کا بچے نہیں ہیں اب کیا کریں ہم نے تو کچھ اور سیکھا ہی نہیں کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا اب کیا کریں پھر اس کے بعد ہم سکون ڈھونے کے لیے ادھر ادھر جو تھوڑی بہت کوششیں کرتے بھی ہیں تو باز وقت کافی نہیں ہوتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں الحمدللہ کہنا آتا نعم تو کوئی اپریشیٹ کرنا آتا اور نعم تو کوئی صحیح استعمال آتا اور اپنا تعلق اپنے رب سے ایسا مضبوط ہو ایسا مضبوط ہو جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اللہ سے تمہارے تعلق نہ کٹے وہ نہ چھوٹے وہ نہ دور ہو جو یہ کرے گا وہ خسارہ پائے گا وہ نقصان اٹھائے گا مال اور اولاد کی پیچھے بھاگتے بھاگتے اگر خدا کو بھول گئے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے کل آخرت میں تو اللہ ہی جانتا ہے ہم سب کے ساتھ کیا ہوگے دنیا میں بھی ہمیں خود رگرٹس ہوتی کہ ہم نے سب نہیں بے وفائی کی بعض اقت ہزبنٹ بے وفائی کر جاتے ہیں بعض اقت بچے بے وفائی کر جاتے ہیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں خود جب دوسروں کے لئے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کو بھی ہماری ضرورت نہیں رہتی لیکن جن لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے جن کی اپنے رب کے ساتھ کلوز کمیونکیشن ہوتی ہے جو رب کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں پھر خواق اور غم نہیں دہتا تو کوئی کچھ بھی کرے انسان اپنے اندر اس کے ایک تھندک ہوتی ہے اپنے اندر ایک اتمنان ہوتا ہے ابھی ریسللی میں سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہیں تو ان کو اسی کشاہ ڈبرشن کی کوئی تکلیف ہوئی تو کسی ساکارٹس کے پاس جا رہے ہیں ایک سیشن کے ٹوتھ آزن دیتی ہیں مشورے ان کو کیا ملے مشورے یہ مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جینا سیکھو live by yourself اپنے آپ کو خوش کرو جس بھی چیز سے تو میں نے کہا انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ وہ سب دن رات شاپن کرتی ہیں کہ وہ اس سے کچھ ہی نہیں ایک چیز ہے جس سے کچھ ہی نہیں ہرے ایک کا کوئی بیپ پوائنٹ ہوتا ہے انہوں نے یہ بیپ پوائنٹ ہے کیا خریدتی ہیں نئے نئے گیجٹس میں کہا کیا کرنا ہے تو وہ بالے جان جتنی بلائیں کٹھی ہوتی ہیں گر میں اتنا ہی انسان کے دماغ اور رلشتے ہیں اتنی تاریں کٹھی کر لیں انسان آپ دیکھیں دو چار لگا دے بتا نہیں آپ نے کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں مجھے بتا نہیں کہ میں اس طرف کو دیکھتی اس پولنے میں تو دل گبراتا ہے تو کتنی بھی چیزیں آپ درازوں میں بھر لیں کیا ہوتے ببال ہو جاتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ گھر برا ہوگا جتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھ اتنی ایک تو ہماری اموشنل سٹینجمنٹ ہو جاتی پر ان چیز یہ برسڈے پر ملا تھا اور یہ فلان نے دیا تھا اور یہ امہ نے دیا اور اببہ نے اور یہ فلان دوست نے اور یہ میں نے اس جگہ خریدا اور یہ اس موقع پر خریدا کوئی چیز کو ہاتھ نہ لگائے بس وہ پڑی رہے پڑی رہے الگ ببالے جاؤں دوسرا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو خوش رکھو اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو ڈیپینڈنٹ نے کیا کہ چار سال کا بچہ اس کا بیڈروم الگ کر دے اس کو کوئی اپنے اس میں سو اور جو تمہارا دل چاہر آپ کو کرو بھئی یہ کیا علاج ہے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے خوش ہو رہتے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں شاکر کر کے گھر بھننے میں خوش ہی نہیں ہے خرچ کریں اور وہ ساری چیزیں جمع کرتے جائیں وہاں شاک ہے نا خرچ کرنے کا دل خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ ایسی جگہ خرچ کر دیں کہ جو کل کے لیے سا آپ جمع ہو جائیں اور یہ اتنا ازمائے ہوا لسکہ ہے ڈیپریشن کے علاج کا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو مرداکم بصدقات اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو صدقہ یہ نہیں کہ آپ ایک آنلائن ٹرانزیکشن ادھر سے ادھر کر دیں وہ بھی ایک ہے کہ آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا لیکن کسی یتیم کے پاس جانا کسی بیوہ کے حدمت میں حاصل ہونا کسی رولے ہوئے مٹی میں رولے ہوئے شخص کو اٹھانا ان کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا ان کو کھلانا ان کو نہلانا ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا اپنے ہاتھ سے جب آپ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں جب انسانوں کے دینے والے بنتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کے وہ غم نکلتے ہیں وہ خاص قسم کی لینے ہوتے ہیں جو کھینچ کے لے جاتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ اس کے رسک میں برکت اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے جوڑے اگر آپ اپنی بیٹے کو اپنے سے کاٹ رہے ہیں یا اپنی کسی رشتہ دار سے آپ ملنے ہی رہے ہیں آپ کبھی بھی خوش ہی نہیں ہو سکتی جو مرضی کر لے ایک شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے پریزگار ہے تحجد پڑتا ہے داڑی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے ہجاب لباس سب کچھ کا اتمام ہے لیکن اپنے بہن بھائی سے روٹھا ہوا ہے سالوں سے وہ لازمت پریشا کا شکار ہو گیا کیوں؟ اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رکھی اور جہاں نہ فرمانی ہوگی جہاں گناہ ہوگا اس کا نتیجہ کسی نہ کسی شکر میں ضرور نکلے گا تو اس لیے دین کا صرف ایک حصہ نہ لیں یہ صرف ایک کام کر کے خوش نہ ہو جائے بلکہ پوری چیک لس پر بکتن پر بکتن دیکھیں کہاں خلا ہے مثلاً بعض وقت ہم اپنے والدین کو ہی فون کرنا بھول گی آتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ اٹیجمنٹ نہیں ہوتی جو ماں اور بچے کے ساتھ تو شیطان تو ماں اور بچے کے بیچ میں بھی غلط فیمی ڈالنے سے نہیں رکھتا اوروں کے ہاں کہاں چھوڑے گا تو ہمیں اپنے ساتھ اتنا آنسٹ ہونا ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ یہاں ٹھیک نہیں تو بس رک جائیں وہاں ریڈ لائٹ ہے رک جائیں یالو بھی ہے تو رک جائیں ڈاؤنٹ فول میں تب بھی رک جائیں اور رک کے اپنے آپ کو منائیں ورنہ وہ چھوٹی چیز بہت بڑی بن جاتی وہ انہوں کے مسئلے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پھر ان فصیلوں کو پار کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ سٹرنٹ کہاں سے آتی پھر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی سے آتی ہے اور اللہ سے مانگنے سے آتی امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے سکولر تھے ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بعض وقت ایک آیت کی جب تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی تو صبح سے دوپہر تک بیٹھ کے صرف استغفار پڑھتے تھے استغفار 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 اللہ مجھے مانگ کر دے اللہ مجھے مانگ کر دے میرے کسی گناہ کے وجہ سے مجھے نہیں سمجھا رہی میری کو گلتی ہوگی ہمارا عام طور پر اٹریٹوٹ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں میں گلتیاں تلاش کرتے ہیں میرے سمجھتے ہیں میں اپنی بات کرنی لیکن اگر انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے کیونکہ میں نے اسے بقاعدہ مانگا کہ اللہ چاہاں میری گلتی تو مجھے دکھا اور مجھے اس کا احساس دل اور مجھے اصلاح کی توقیق دے اور میری انا جو ہے وہ ایسی نہ بن جائے کہ میں اس کے آگے خود ہی آڑے بن جاؤں کہ بس اتنا سلف ڈیفنس میں ہم اتنا آگے پڑھ جاتے ہیں کہ بعض وقت کوئی ہمیں بتانے بھی لگے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں تو تم بتاؤ بھی نہیں اس لیے جب کوئی غلطی بتاتا تو بہت برا بھی لگتا ایکسائلٹ بھی نہیں کرتے اس کو لینا نہیں چاہتے ماننا نہیں چاہتے بہت ساری وحیسی چیدہ جاتے بہرہن آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہو کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں کیونکہ میں چاہوں گی کہ آج اگر ہم فوکس اللہ کی شکر کے اپر ہی رکھیں نعمتوں کا اپریشیٹ کرنا اور جو کچھوں میں ملا ہے پھر اپریشیشن میں یہ بات بھی آتی کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں اور ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اور صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جئیں تو کوئی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیس موسٹ ورکا اچھے دوست بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں یعنی ایسے دوست جو آپ کی بات سمجھنے والے ہوں اور جن کے ساتھ آپ شیئر کریں تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ایسے جو ان کے ساتھ آپ اگر راز شیئر کریں تو وہ اس کو دنیا میں نشر کرنے والے نہ ہوں یہ جو وطواسو بالحق والی بات میں کی ہے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہی اس کا علاج ہے اکیلے میں آپ ذکر کر لیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ سے مضبوط تعلق کی کوئی بھی طریقے ہوں گے لوگوں پر خرچ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور ایسا آپ کا سرکل ہونا چاہیئے جہاں پر آپ اللہ کی خاطر جڑیں اللہ کی خاطر جڑنے کا جو عجب اور سواب ہے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں پر فخر کریں گے ان کو دیکھیں گے کہ جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایک دوسرے کے لئے سنسیر خیرخواہ اور اچھا مشورہ دینے والے ہو جس کے سامنے ہم اپنا آپ کھول کے رکھ دیں کہ پھر مجھے میری غلطی بتا دو جس کی بات کو مان بھی جائیں اور پھر اصلاح بھی کریں عام طور پر یہ چیز بہت ریر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں ان کے لئے دعا کر کے کیونکہ بچوں کی دعایں ان کو پہنچتی ہیں انہیں زندگی میں ہم نہیں دے سکے یا خوشی نہیں دے سکے یا خوشی کی بجائے ہم نے ان کو تکلیف دی ہر بچہ ہی دیتا ہے اس کوئی ایکسپشن نہیں کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں ہم نادان ہوتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جسکفائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہاتھ سے وقت چلا جاتا ہے پھر ریلائزیشن جب خود بڑے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے تو اس وقت پھر بازہ کا تلافی کا وقت نہیں ہوتا تو ان کے لئے ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ماں کی کی تو خود دعا مانگنے چاہے کہ اللہ ہم نے جو کتا ہی ان کے حق نہیں کی تو تو ہمیں ماں کر دیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کی جو دعا سے والدین کو خوشی اصل میں تو مقصد خوشی بچانا ہے اس کو ازالہ کرنا ہے جو ہم نے ان کو رانج دیا یہ کتا ہی کی ہے جو نہیں دے سکتے تو اس کو آپ اگر خوش نہیں کر سکے تو آپ کی دعائیں ان کو خوش کریں گی باقیدہ بتایا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ پوچھتا کہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہی ہو کیسے الیویٹ ہو رہا ہوں تو بتایا جاتا ہے تو تمہارے بچے کی دعا بجا سکتے ہیں تو وہ ان کے لئے جب خوشی کا باعث ہوگی تو وہ اس کا کفارہ کر دیں گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُبْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ اگر کوئی تکلیف دی تو اس کا ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم خدمت نہیں کر سکے یا حق نہیں دے سکے تو ان کے لئے صدقہ کرتے رہیں بقاعدہ یعنی مہینے میں کوئی باندھ لیں یا سال میں کچھ کر لیں یا وقتاً فوقتاً اور قبولیت کے عوقات میں خاص طور پر ان کے لئے دعا کریں آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کئی جا رہی ہوں جیسے تو اکتم فلیش بیک ہوگا اچھا وہ پلان دن جب والد نے یہ کہا تو میں نے یہ کیا تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بس دیر انڈ دین اسی وقت دعا وہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے وہ بات یاد کرائی ہے ایسے ہی نہیں کہاں سے اچانک وہ خیال آ گیا کبھی خواب کی شکل میں کچھ آ جائے گا کبھی خیال کی شکل میں آئے گا بس اس وقت دیر نہیں کرنے اس کو وہی سے پکڑنا ہے اللہ سے دعا اور استقفار چاہے آپ مجلس سے بیٹھیں مثلا میں آپ میں بیٹھے ہوں اب میں آپ کے بیچے بیٹھے آپ کو کیا باتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہی اس کو میں غمگین ہوں خوش ہوں مجھے کوئی خیال آ رہا ہے کوئی نہیں بھلے میں کچھ بھی کر رہا ہوں لیکن اگر میرے دل پہ آ رہی ہے کوئی چیز تو میں اس وقت اللہ سے داریت کنیکشن میرے ہارٹ کا ہو اور میں ساتھ ہی مانگنا شکل مضبوط تعلق دیکھئے مضبوط تعلق میں ایک طرح جیسے ہم کچھ اچھے کام کرتے ہیں نیکی کے کام مثلا ذکر ہے نماز ہے دعا ہے بغیرہ بغیرہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک ہے جب حالات ہماری برضی کے خلاف جاتے ہیں اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا accept کرنا کوئی بندہ اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک تقدیر کو accept نہ کر لیں یا اللہ کے جو ہمارے بارے میں فیصلے ہیں ان کو ماننا چاہئے کیونکہ ان میں ضرور کو خیرہ بلائی جو ہمیں نظر نہیں آرہی وہ لیٹر آن ضرور نظر آئے گی اگر دنیا میں نہیں تو کل قیامت کی طرح ضرور دکھائے گی کہ یہ چیز میں نے اس لیے نہیں کیا مثلا میں نے یہ ایک ٹانک سوچتی ہے کافی علاج والا بھی کرنا ہے کئی چیزیں کی ہیں لیکن کئی صحیح ڈائیگنوسسز ہو نہیں سکتا کہ مسئلہ کیا پوری پوری ٹانک کا سکین ہوا ہے ایک ایک چیز کھنگالی چھانی ماری گئی ہے لیکن نہ کوئی بلوک اگر کچھ بھی نہیں لیکن بس ہوتا ہے کچھ تو اب آپ دیکھیں گاڑی کہ اگر دو پہ یہ بالنس نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے جو ڈرائیو کرتے ہیں بس وہی میرے ساتھ ہوتا ہے چلنے میں دکھت ہوتی سیڈی چڑھنے میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے مجھے کیونکہ ٹھوکریں اکثر کھاتی ہوں کئی چھوٹی چیزیں ہوتی تو میں جب اس کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں سبتی اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے حسانات ہیں اس میں مجھے کیا کیا فائدہ ہیں میں فائدہ سوچنے شروع جاتی ہوں اور مجھے بے پناہ فائدہ نظر آتے ہیں اور میں کہتی ہوں پھر میں دل دل میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن بتائیں گے کہ یہ یہ کیوں کیا تھا جس کا کوئی علاج نظر نہیں آرہا مجھے کوئی علاج تو بہت کچھ اجمائے لیکن فائدہ نہیں ہوتا بقتی تھوڑا بہت ریلیف ہوتا لیکن پھر وہیں پلٹ جاتا ہے تو ایک اور یہ ہے کہ میں اس کو جان کا روپ بنا کے پیٹھ جاؤں اور اللہ سے شکوے کروں کہ بھائے میت کوئی اور بھی ہو سکتا تو جیسے آتا ہے نا انہ مالوسری یسرہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے نہیں کہ بات ساتھ ہی آسانی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی کہ وہ کونسی آسانی ہے اسی طرح ہر آسانی کے ساتھ بھی تنگی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ مشکل ہوتی ہے جہاں نعمتیں ہیں جہاں آسانیاں ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ہوگی اس کی کیا وجہ ہے بعض وقت حکمتیں سمجھ بھی آتی ہیں اگر اللہ سے مانگیں تو وہ نظر بھی آتی ہے بعض وقت نہیں آتی تو اس میں انسان پھر یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایک سپرس آتی ہے پھر ایک قرب پڑھتا جاتا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا جاتا ہے اس چیز پہ بھی راضی جو تُو نے دی اس پہ بھی راضی جو تُو نے دے کر لے لی اس پہ بھی راضی جو تُو نے دی ہی نہیں ہر حال میں راضی اگر آپ چلتے چلتے اللہ سے باتیں کریں اٹھے بیٹھتے اور جب کوئی ایسی چیز ہو جو مرضی کے خلاف ہوگی تو لاؤڈلی کہا کر اللہ تعالیٰ میں اس پہ بہت راضی میں نے کچھ چاہا تھا آپ نے کچھ کیا میں پھر بھی راضی ہوں میرا دل رہتا ہے مگر میں پھر بھی راضی ہوں آپ سے میں آپ سے بلکل ناراض نہیں یہ چند لفظ آپ اس وقت بولیں ایک تو ہم کہتے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ وغیر سوچے سمجھ تیرے وہ بھی ناسی مگر کہتے رہنا چاہئے پھر بھی کہتے رہنا چاہئے اور ایک یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ سے باتیں کریں تو یہ اس تصویر سے کچھ کم نہیں ہے یہ ذکر جس میں وہاں direct communication ہوتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے وہ پھر اس میں جوڑتی نہیں ہے اس میں اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف چیز ہمیں ہوتا ہے مسئلہ آپ دیکھئے کہ سورج کا نکلنا کوئی معمولی واقع ہے لیکن کیوں نہیں ہمیں لگتا کہ اللہ نے ایک اور دن دے دیا ہے کیوں نہیں شکر کرتے اس کو یہ کہ روٹین ہو گئی ہے ہر انسان سورج نکلنا ہوتا ہے تو جب ہم جس چیز کے بھی آدھی ہو جائے تو ایسا ہونے لگتا ہے لہٰذا اب اس روٹین کو توڑیں اس کے لئے کوئی نیا طریقہ ازما کے دیکھیں کہ وہ کونسا ہے جو لوگ ہر وقت مانے پڑھتے ہیں یہ وہ روٹین ہو جاتی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں بتا ہم کیا کرتی ہوں میں جہاں سے پڑھنے لگتا ہے آگے سے آتا ہوتا ہے تو وہ فسلنے لگتا ہے جیسے نماز میں آپ پڑھتے ہیں سو روکوں اپنے آپ کو فرسان لیلاتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے کیا کہا کونسی صورت پڑھی کیا پڑھنا ہے تو مجھے اب یوں فائدہ دیتا ہے کہ جیسے میں نا قرآن کو بیچ بیچ میں سے کھول کے تو مختلف چیزوں کیسے دیکھتی اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے مختلف طریقے اپنے پہ آزمائیں کونسی چیز کسی وقت سنوں گی جیسے آج جب میں صورت مریم سن رہی تھی ایسے ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیپ آئی پیٹ کو یا کچھ چیزیں ہوتی تو بیچ میں سے کئی سے بھی کچھ لگائی آئی میں لگائی صورت مریم لگ گئی اور اس میں جس طرح مختلف پیغمبروں کے واقعات کا ذکر ہے اور جس طرح انہوں نے دعائیں مانگیں تو وہ ایک عجب حصہ نے دل پہ ہوا تو کبھی کوئی کاری کی آواز میں سنا کریں کبھی کسی کی آواز میں کبھی کہیں سے پڑھا کریں کبھی کہیں سے روٹین خود توڑا کریں ٹھیک ہے مختلف طریقے آزمائیں جب آپ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے تو اس سے آپ نفل پڑھیں کی نفل ہے والدین کی بخشش کی دعا نفل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے نہ نفل کی شرط ہے نہ صدقی کی ایک تو میں نے بتایا جب ان کی یاد آئے تو اسی وقت آپ پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو سرد دعا کر لیں کبھی یہ ہے کہ بہت دل بھرا ہوا ہے تو جا کے نفل پڑھ کے دعا کر لیں کوئی پابندی نہیں ہو جیسے دل چاہے کریں دو رکھت نفل دو رکھت نفل سادے نفل پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں کیکہ نماز کے بعد دعا کر لیں کنسفٹ یہ ہے کہ ان کو بخش نہیں کریں نہیں نہیں وہ تو کچھ نہیں نہیں وہ کچھ نہیں نہیں وہ کچھ نہیں مجھے یہ پوچھنا تھا مادم جب میں بچپن میں میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشو شہدہ اور انبیائی کرتے وہ مذہب جو بھی میں تذکیاں دن میں پڑھتی ہوں یا پھر رات کو سونے سے پہلے چھو چھوٹی آیتیں پڑھیں وہیں پورے دن کی جمع شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد آخر میں اپنے والدین کو بھی بھیجتے ہیں کیا یہ صحیح ہوگا یا ان کے لیے میں الگ سے پڑھوں ایسا ہے کہ جب دین کے نام پر ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کچھ بتایا تو میرے علم کی حد تک تو کہیں بھی ایسا نہیں آیا کیونکہ اس سے دین بوجل ہو جاتا ہے کہ جب سارے دل پر بوجل رہتا ہے کہ اچھا یہ ایسا کرنا ہے ہم بخشے کے نہ بخشے جن نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ان کو وہ خود ہی جا رہا ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر احسان ہیں ان کے طرح قرآن مجید پہنچا ان کے طرح ہدایت کی چیزیں پہنچیں ہم کچھ بھی کریں گے تو ان کو خود ہی پہنچ جائے گا کیونکہ ان کے ذریعہ آیا اسی طرح ہمارے والدائیں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہم ان کے دائرے سے بار مکل ہی نہیں سکتے ہم کچھ بھی کریں گے ان کو پہنچے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو پوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں ایک تو نیک اولاد جو دعا کریں دوسرے علم اور تیسرے جو ہے وہ اچھی جگہ مال صدقہ جاری اب اگر اولاد کو ہم علم بھی دیتے ہیں تو ان کی دعاوں کے علاوہ وہ جو عمل کرتے ہیں اچھا وہ سارا ہمارے ساتھ ان کو ثواب پہنچتا ہے دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اوقات ہوتے ہیں دعاوں کے قبول ہونے ہیں یہاں تو وہ اوقات میں سب سے افضل تحجد کونس تھا تحجد سہری کا رات کا پچھلا پہ لیکن اس میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ سبحانو تعالی یعنی قریب آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں بل اصحار ہم یستفر ہوں اچھا تحجد کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے ہیں مشکل ہوتا ہے کیوں مشکل ہوتا ہے دیپ سلیپ ہوتی ہے سوتے دیر سے ایک ہے سوتے دیر سے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ذرا پیچھے لے آئیں مثلا میں اپنے آپ کو کیا سمجھاتی ہوں کہ یہ جو آدھا گھنٹہ دیر سے سو رہی ہیں یہ آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤ اور وہ جو آدھا گھنٹہ بار میں اٹھنے وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ یہ چیز کافی فائدہ دیتی ہے اپنے نیند کے اوقات کو دیکھ لیجئے اور کیا وجہ ہو سکتی کیوں نہیں اٹھ پاتے دن کو آرام نہیں کرتے کیلولہ نہیں کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کا جو نسخہ بتایا وہ دن کو کیلولہ کرنا ہے وہ ہمارا کانسپٹ نہیں نہیں ہے حالانکہ وہ اتنی مفید چیز ہے اب ہم نے اپنی روٹین اور حالات اور ٹائمٹیبل ایسے بنائے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون مصروف ہے میں تو اپنے آپ کو یہ ملامت کرتی ہوں کہ میں ان سے بڑھ کے مصروف نہیں لیکن یہ میری کتا ہی ہے مجھے کرنا چاہیے پھر ہمارے طور طریقے اور سسٹم اور لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں وہ یا تو بچوں کے آنے کا وقت ہے یا جانے کا وقت ہے یا کچھ اور چیزوں کا تو وہ پھر اپنا آپ بھول گئے نا حالانکہ اگر ہم اس وقت آدھے گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں تو آپ کے لیے واقعی صبح اٹھنا مشکل نہیں ہوگا پھر وہ آدھے گھنٹہ جو آپ پہلے اٹھتے ہیں اس میں آپ اگر ایک کنٹینیوسلی اس کو کریں گے تو آسانی ہوگی کبھی اٹھے کبھی نہ اٹھے تو پھر وہی اس میں مشکل ہوتی ہے پھر یہ کہ اٹھ کے اسب چونکہ دعائیں قبول ہوتی تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ مجھے اٹھائیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب راتیں بہت چھوٹی ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو یہ تسلیت دیا کریں کہ اچھا وہ نماز کے بعد سونا تو ہے کیونکہ رات بہت چھوٹی ہے تو نید پوری کرنے کے لئے سونا ہی ہے تو جب دوبارہ سونا ہی ہے تو پھر این سورج نکلنے کے قریب کیوں اٹھ رہے ہیں آپ جب اور چھوٹا پیچھے اٹھیں اور پھر سو جائیں جب سونا ہی سونا ہے اس سب سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق دے گا اور یہ کہ دعا کرنے پڑے گی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جو فلائٹ سبس آدھا بھی جاتی ہے تو اس کے لئے ائرپورٹ جانے کے لئے ہم کو پانچ بچے ساڑھے پاہی نکلنا ہے تو ساڑھے پاہی نکلنے کے لئے کب اٹھنا پڑے گا پہلے ہی اٹھنا پڑے گا چونکہ ٹکٹ خریدہ ہوتا ہے تو فلائٹ میس کرنے کے چانس کی مول لے سکتے لیکن اوئی خزانے والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ آدھا گھنٹا گھنٹا جو چلے گھنٹا نا سے آدھے گھنٹا ہی پہلے اٹھنا شروع کرنے آزان سے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ ملے گا ان دعاوں سے اور صرف دعائیں نہیں میں تھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں انسان کو جو انرجی ملتی ہے نا اچھے کام کرنے کی اور یک سوئی اور ایک ایک سٹرنٹھ اور ایک انسان اس کو کمپریہنٹ بھی نہیں کر سکتا پھر اگر ایک دفعہ آپ کو وہ مزہ آگیا نا تو آپ کا بالکل دل نہیں کرے گا کہ آپ لیٹ اٹھیں الٹا چیڑ ہوگی کہ کیوں لیٹ اٹھیں آپ کو دل کرے گا کہ میں اسی وقت اٹھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ مشکل نہیں ہو آپ نے کہنا کہ ہمیں نیڈی اور انسان کی مدد کرنی چاہئے تو کبھی تو ہم دیکھتا ہے کہ ہم تارس کھاتا اور ہم یہ سوٹیں گے کہ ان کا کوئی نہیں ہے تو ہم مدد کرنی ان کی تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالی میں مزشاہ چھنا رہا لگتا ہے تو ہم کیسے ان کی مدد کریں بغیر ایسی فیلم کہ اللہ تعالی نے ان کو کیوں نہیں دیا اور جسے کہ ان کا کوئی نہیں ہے یا اکیل ہے یا اکیل ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کا امتحان لیا کسی کو دے کر لیا اور کسی سے لے کر لیا ضروری نہیں کہ ایک شخص جو نیڈی ہے وہ اللہ پہ کم یقین رکھتا ہے بہت سے جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کا بھی یقین کو نہیں ہے اللہ کا ضروری نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہی مزربل ہے جن کے پاس ہے وہ اس سے بھی بعض وقت اپنے آپ کو زیادہ مزربل بتاتے ہیں چونکہ ان کا عویس ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے اندر اس طرح کی فیلنگ آتی ہے ورنہ سکون کا جو تعلق ہے وہ مال سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا تو وہ پرسکون زیادہ ہو جائے گا صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ دودھوں کے جونے کھا کے دن بھی جا رہے ہیں ہم کیونے کر سکتے ہیں اور پھر اس میں انتہائی مالدار بھی ہیں حضرت عبد الرحمن بن نوف اور کچھ صحابہ حضرت عثمان خود اور حضرت عثمان کون تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے سن اللہ تھے دو بیٹیوں کی ایک بات دیگری کتنا مال تھا ان کے پاس اتنے امیر سان اللہ کے آپ شسر تھے اور خود آپ کی گھر میں کیا ہوتا تھا دو دو مہینے چولہ نہیں جلتا تھا نہ آپ کسی انفریارٹی کمپلیکس میں تھے نہ وہ کسی انفریارٹی کمپلیکس میں تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہوں گے کیونکہ یہ تو کئی کرائیٹیریہ تھا ہی نہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اس طرح کا سٹیٹس کانشنس کوئی نہیں تھی کیونکہ ان کا میار اور تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جس کا تقوی اور اللہ کا خوف زیادہ صحابہ اکرام ایک جگہ پر بیٹھتے تھے یہ بہت بڑی اچیومنٹ اسلام کی ایک جگہ پر غریب امیر انتہائی پڑھے لکھے بالکل انٹوڑ سب ایک جگہ بیٹھے سب اکٹھے کام کر رہے ہیں یہ اتنا یقین کی کمی بیشی ہوگی اس کے مطابق حضرت عبو بکر جن کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آگئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمازوں میں اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے حیرت ہوتی ہے مجھے باز اکات کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور جو قریش کے بچے اور عورتیں تھی وہ تانتہ باندھ کے بڑے ہو کے دیکھتے تھے تو مجھے اکثر یہ بات بہت حیران کرتی کہ ہم بہت قرآن پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں روتے یقین کی قابل ہے سب سے پہلے تو ہے کہ میں نے آپ کی پہلی دفعہ سنا ہے جائی انفورچنل لیکن میں آپ پہلی دفعہ آئی ہوں آپ کی آواز میں اتنا سکون ہے کہ ایک تو مجھ آپ حج بہدر کا پتائے گا کیونکہ میں بات اٹھے تھے حج بہدر میں یہ کہ اگر آپ نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر لیجے اولاد یا قریبی رشتدار کوئی کرے تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ ہر چیز کے سارے ریچولز اچھی طرح پوری طرح ادا کرے گا اور اگر ان کو فرض تھا تو ان کے مال میں سے ہونا چاہیے اور اگر ان کو فرض نہیں تھا اور آپ اپنے طور پر ایک ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے مال میں سے کر لیے تو بیٹا ہے بیٹی کا کچھ نہیں 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 اس سے کوئی فرق نہیں کرتا بیٹی کرے بیٹا کرے بیوی کرے کسی اور سے کروالی جی لیکن ایسا ہوں ٹرسٹ وردی کہ جو سارا کچھ ٹھیک ٹھیک سے کرے وہ یہ نہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک وکنک ہے میرے لیے کسی کمال میں جو سارای دھروں میں دیکھا ہے کہ جیسے انتقار ہوتے ہیں تو وہاں پرانچری نہیں پڑا جاتا مطلب وہ انتقار کے بعد بھی لوگ بس چھوڑا سا پڑ کے دانے پڑ کے پرانچری وٹرلی نہیں پڑا جاتا تو وہ صحیح ہے کیونکہ سویام تک بھی دیکھے تو لوگ بس آتے ہیں افسوس کر بیٹھ گئے بس جائے تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں اس میں بسیکلی جو سب سے فائدہ مند چیز ہیں وہ دعا ہیں اسلام میں تازیت کا کانسپٹ یہ ہے کہ آپ جائیں حوصلہ بڑھائیں ان پر بوجھنا بنیں اور ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے کھانے کی ضرورت ہے اور کسی قسم کی کوئی ہلپ چاہیے وہ کریں اور واپس آجائیں یہ ہے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ سہرہ دن بییت کے گھر میں بیٹ ہی رہتے ہیں صرف کھانا شروع ہو جاتا ہے اور گھر والے بیچارے ایک تو صدمے سے نڈھال ہوتے ہیں دوسرے ساتھ ہی ان ایکسپیکٹڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہیں تو اسلام میں اس کو بہت سمپل لکھا گیا کہ اگر آپ جائیں تو تھوڑی سی دعا وغیرہ کر کے آپ واپس آجائیں اس میں جم کے بیٹھنے کی اور بہت کچھ پڑھنے پڑھانے درس کرنے چیزوں کی بیروت نہیں آپ کچھ کہنا جی میں ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی اوبرال ہمارے قوم کے اندر میں ہم یہ ہو گیا کہ ایک ہیوناٹس کی کلاس اور ایک جن کے پاس ہے اور جن کے پاس ہے وہ یہ سمجھتے کہ ہم پریولیجڈ ہیں اور ہماری چونکہ ساری نیڈ سیٹسفائیڈ ہیں تو بہت بیٹر پوزیشن ٹاک شو سنیں جس میں یوں تھا رہی ہے یا وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے جو لوڈ شیڈنگ کا شکاہ آ رہی ہیں جن کے پاس رسورسز نہیں وہ ایک طریقے سے یہ شو کرتے ہیں کہ اب یہ والا جو اٹی چود ہے جس کے نرے ایک انگر ہے اس کو اڈجسٹیف جائے جسیفائے کر لیا تو میں اس سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے کیا پہلا روئیہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ اللہ کا شکر ہے جن کی نیٹس پوری ہو رہی ہیں ان کو یہ پیرڈائم بدلنا پڑے گا کہ نیٹس پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ رہے ہیں ایون نیٹس پوری نہ بھی ہوں اگر ہماری اور ہم شیئر کر سکیں کسی کو تو ہم پھر بھی سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہیں فحصیت قوم ہمیں ایسے پروجیکٹس اور ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ہم کام پہ لگا کے ان کی مدد کر سکیں عام طور پر ٹرینٹ کیا ہو گیا جس کے پاس یہ پیسے ہو گیا تو بیٹھ بڑا کھا دو مہینے کا آ جائے گا اور پرام سے بیٹھ کے کھاؤ کام کرنے کی ضرورت نہیں ٹیلنٹ ہے ہونر ہے سکل ہے سب کچھ ہے پیسہ بھی ہے محنت بھی کرنا چاہتے نہ پیسے والے بعض وقت کرنا چاہتے نہ وہ کرنا چاہتے اور اگر وہ کوئی کام شروع بھی کرتے تو جو کام جن کے پاس وہ کام نہیں کرنا چاہتے یعنی دونوں طرف سے مشکل ہے نا لیکن وہاں کسی کو تو شروع کرنا ہی پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو کر رہا اور اگر کوئی اور نہیں بھی کر رہا تو ہم جو کر سکتے وہ تو کریں کلی میں کسی نے یوٹیوب پر مجھے لنک بیچے خاتونیں کراچی کی ہیں آپ پیشہ جانتے ہوں گے کہتی ہیں کہ میری ماسی کی بچی کوئی سکول میں داخلہ نہیں ملا تو میں نے پوچھا بھی کیوں نہیں داخلہ ملا تو اس نے کہا بس انہوں نے کہا نہیں مرپس جگہ نہیں ہے یعنی ہم نہیں دے سکتے تو اس نے کہا مجھے بڑی تکلیم ہی تو میں انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تو اس کو لے آیا کرو میں پڑھا دوں اس نے کہتی ہیں پھر مجھے خیال آئے کہ اچھا بھر دو تین اور کچھ اور کٹھا کرتے تو گراج سکولوں نے کھولا اور دس سال پہلے شاید انہوں نے کھولا تھے چار سو بچے اب اس میں اور کتنے سارے بچے اس میں کتنے اچھے اچھے جگوں پر آگے چلے گئے ہیں تو میں سوشی تھی کہ ایک خاتون اگر اپنے گراج میں ناسیوں کا بچوں کو پڑھانا شروع کر رہی ہے اور اللہ نے اس کے کام اتنی برکر دی ہے اور وہ آگے چار سو بچے تو ہم بھی کچھ تو کر چلو چار سو نہیں چالیس ہی پڑھا دے کچھ تو کر سکتے چلے پڑھا نہیں سکتے ان کے بٹھانے کا کچھ کرنے کا مل کے کچھ نہ کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کر سکتے تو ہم نے سہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اچھا نقاب کے بارے میں بھی آپ بتائے گا کہ امیت و فرانچری میں کونسی صورت میں سورة اللہ زعب 59 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبیو کل ازواجت وہ بناتی کو نسائل مومنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنینا علیہنہ من جلابی بیہنہ کہ اپنی چادر کے کو اپنے اوپر سے لٹکا لیں تو کیسے وہ گھونگوٹ ہوتا تھا نا پہلے بیسیکری تو اس چیز کا حکم ہے یہ نقاب کی موجودہ شکل ہے حکم ازواج اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیفرنس آف اپینین ضرور ہے بعض کے نظرین تو فرض ہے لازم کرنا چاہیے بعض جو یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہائی لیلک منڈڈ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل شکل مختلف معاشروں میں جس طرح کی کلوڈنگ فرق ہے اس کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنی ایجسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں سیرے سے یہ بات کلت ہے حدیث چاہے ضعیب ہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اہلوں کو جو ایمان لائے ہیں صبر اور صلاة سے مدد لو ہے نا حکم قرآن دو دفاعی آئے صبر تو ٹھیک ہے ہم اپنے برداشت کر رہے ہیں نیگٹیو ڈیاکشن شو نہیں کر رہے ہیں لیکن صلاة نماز پڑھو نفل پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتا ہے جب کوئی تکلیف ہوتی مشکل آتی فورا نماز پڑھتے یہی تو نماز حاجت ہے کہ ہم دور میں ہیں کوئی حاجت پیش آگئی ہے غم آگیا دکھ تکلیف پریشانی ہم جا کے نفل پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد وہ جو دعا ہے کہ یہی پڑھو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہی پڑھو اگر آپ وہ دعا کتاب میں پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیجئے وہ آپ استقفار کر کے پڑھنا چاہتے ہیں دروشی پڑھ کے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجت کے لیے اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے مجھے حدیث یاد نہیں جس میں میرے اس سال کا جو لیکچر دیا نا آج پہ کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ پہنچ سال تک میرے گھر نہ آئے وہ محروم ہے جی مال ہو اور وہ پہنچ سال تک میرے گھر نہ آئے اللہ کے گھر وہ محروم ہے آپ نہ جائیں اس پہ حج پہ آپ کو براکر میں چلے جائیں ٹھیک ہے مطلب اس کو بھی اس طرح میں ہر سال اب جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اور چیز آپ دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں جب کوئی بھی ورلڈ ٹور پہ جاتا ہے ہولیڈیز پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں within country overseas جاتے ہیں کبھی کسی نے کہا کہ کیوں جا رہے ہیں اب تونی فیملی جا رہے ہیں کہ یہ ٹکٹوں کا پیشہ دے دو سپیریچلی یارشی کرنے جاتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے سوچتے ہوں کہ کبھلائی کا کام دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ جو نہیں جاتے وہ کتنا بھلائی میں لگا رہے ہیں وہ کئی اور لگا وہ بھی لگا ہی رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو لگا ہی رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے تو اس میں بہت ہی خیر و برکت دیکھی ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب کی جو زمین ہے اس پر سجدے کی بہت ہی کچھ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سال بھر کی جتنے بھی وہ ہوتا ہے نا جتنے گیجٹس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور وہ ساری ہمارے اندر ریس جاتی ہیں تو اس کی انٹی ڈوٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جب اللہ تعفیق دے جب ہی حسی ہے تو سلام کی جب اللہ چاہتے ہیں تو تب ہی جا سکتے ہیں آپ سوچتے رہیں کینسل ہو جاتا ہے باز وقت اور باز وقت آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا سب کچھ بند ہوتا ہے اور آپ کو بلاوات ہے الحمدللہ اجازت بہت شکریہ سبحانک اللہ و بالحمد نشہد لا الہ الا انت نستقرک و نتوب بہت سکتے ہیں و بہت سکتے ہیں موسیقی